بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی تو یہ ایک لوشن ہے پونٹس کا ملٹی ویٹامینٹ کا ہے اور یہ بڑا ہی زبردست ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ میں یوز کرتی ہوں بہت زیادہ اور یہ سردیوں میں تو بہت ہی زیادہ مزے کا رہتا ہے اس سے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سوفٹ رہتے ہیں اور آپ مو دھولیں ہاتھ پاؤں دھولیں جب وضو کر لیں تو یہ یوز کریں تو زبردست ہاتھ رہتے ہیں تو اس کے بعد جی اب میں آگئی ہوں کچن میں اور سب سے پہلے میں نے ایک بوائل کیے ہیں اپنے لئے چائے رکھی ہے ہمیشہ کی طرح میرے لئے ایک بوائل ضروری ہوتے ہیں ساتھ میں میں بنا رہی ہوں مولی کا پراتھا اور مکسٹر ہمیشہ کی طرح فریج میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر ایک دم سے جب بولے نا بچے کہ مولی کا پراتھا یا لکا تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہائی نہیں بناوا تو وہ بنانے میں ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے بناوا ہوتا ہے اور وہ ایک ہفتہ تو کہیں نہیں جاتا یعنی خراب نہیں ہوتا بالکل سیٹ رہتا ہے آپ اس کو یوز کریں نکال لیں اور بنا لیں تو اب میں جو ہے ایک فرائی کر رہی ہوں اور ایک جو ہے ہو گیا ہے فرائے اور ساتھ میں میں ایک بنا رہی ہوں پراتھا اور مولی کا پراتھا ہے اور میں اب کوشش کروں گی کہ میں آئل کے پراتھے جو بنے میں ہوتے ہیں میں وہ نہ کھاؤں کیونکہ وہ صحت کو خراب کر رہے ہیں اور کبھی کبھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کھانا شروع کر دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر مجھے بڑی پرابلم آتی ہے بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے کولی سٹرول لیول میرا ہائی ہو جاتا ہے تو یہ تو جو بنے بچوں کا ناشتہ ریڈی کر دیا ہے اور اپنے لیے میں نے ایک بوائل لیے ہیں اور ساتھ میں دو عدد خجور ہیں خجور شوگر ہے مجھے لیکن میں خجور لے رہی ہوں یہ سوچ کے کہ سنت ہے اور سنت کبھی نقصان نہیں ہوتا اس سے اور ہر چیز کو اتدال میں کھائیں تو وہ بہترین رہتی ہے اور دو خجور لیے ہیں میں نے اور صبح کا ٹائم ہے ابھی کام ہوں گے گھر کے کتنی کام ہو جاتے ہیں کرنے والے تو بس وہ کر رہیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا وہ سب کچھ تو اس کے بعد ہیلپر آگئی تھی اور ان کے بعد اب میں آئی ہوں کچن میں اور سب سے پہلے میں دھو رہی ہوں برطن اور اس کے لیے یہ جو لیکوٹ جو ہیلپر بنا کے لیے کیا ہی تھی یہ بہت اچھا ہے دو تین چیزیں تھیں اس کو اس نے بوٹل میں ڈالا اور اچھے سے مکس کر دیا اور اب جب میں یوز کرنا ہوتا ہے میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں اور یوز کر لیتی ہوں اس سے جو ہے برطن جو ہیں بہت اچھے صاف ہوتے ہیں اور کیونکہ گیزر نہیں ہے نا تو پانی گرم کرتی ہوں اور اس کے اوپر برطنوں پر ڈال دیتی ہوں تو جو چکنائی وغیرہ ہوتی ہے جو سب وہ ختم ہو جاتی ہے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور دھوننے میں جو ہے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جو جو لیکوٹ ہے اس کے اندر بھی نا کچھ وائٹ کلر کے ٹکڑے ڈال لے تھے ہم پتہ نہیں کیا ڈالا اس نے لیکن اس سے بھی جو ہے بہت زبردست جو ہے نا یہ جیسے سٹیل کے برطن ہوگے سلور جنمن سلور کے برطن ہوگے جیسے اب یہ چمچ وغیرہ ہیں یہ بھی بہترین ساف ہو جاتے ہیں اور اسے شائنی بھی ہو جاتی ہے اور چکنائی بھی کارتے ہیں بہت اچھا یہ لوشن ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے اب میں اسے پوچھوں گی تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ اس نے اس میں کیا کیا ڈالا تھا اور اس کے بعد بس اب یہ برطن دھو کے پھر مجھے کھانا بنانا ہے اور رات کے میں نے کالے چنے بھیگو کے رکھے ہوئے ہیں میرے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ سبزی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی مشکل سے کھاتے ہیں سبزی اور ڈال تو اس لئے ان کو بنانے کا جو ہے نا بہت کام آتا ہے تاکہ مجھے سبزی بہت پسند ہے میں سبزی شوق سے کھاتی ہوں چکن کھا لیتی ہوں ہمارے گھر میں چکن زیادہ شوق سے کھاتے ہیں نا لیکن یہ کہ سبزی جو ہے شوق سے نہیں تو بس اپنے لیے تھوڑی بہت بنا لیتی تھی وہ بھی اب جو ہے کم ہی بنا پاتی ہوں تو دال جو ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے اتنی نہیں پسند کرتے دال چاول ہو جائیں گے تو کھا لیں گے دال کو روٹی کے ساتھ کھانا کچھ زیادہ ان کو اچھا نہیں لگتا بچوں کو تو بس اب میں نے رکھے ہوئے کالے چنے رات کو بھیگو دیئے تھے میٹھا سوڑا ڈال کے ہاف ٹی سپون میٹھا سوڑا ڈالا اور بھیگو کے رکھ دیئے تو اب میں نے انہیں جو ہے یہ وائل کرنے رکھ دیا ہے اور یہ بیس منٹ میں بہترین دھو کے اچھے سے میں نے انہیں پانی ڈالا اور اوبلنے رکھا اور بیس منٹ کے بعد یہ اوبل گئے ہیں اور یہ دیکھیں جی اب میں آئی ہوں کچھن میں چنے اوبل چکے ہیں اور کچھن بھی بہترین صاف ہے اور اب میں اس کی تیاری کر رہی ہوں تاکہ میں اس کا جو باقی کا جو ہے سالن والن ریڈی کر سکوں پیاز ہے دنیا دہی اور یہ سب ڈالا ہے میں نے اور اب جی میں بنانے لگی ہوں چنے اور سب سے پہلے میں نے پین میں آئیل ڈالا ہے اور آئیل جو ہے جیسے ہی گرم ہوتا ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک بڑے سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے فائنلی چوپ کر لیا ہے پیاز میں زیادہ تر چوپ کر لیتی ہوں کیونکہ یہ ایزی رہتا ہے اور جلدی سے مکس ہو جاتا ہے اس کو پیسنا نہیں پڑتا اور مسالے میں جلدی سے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ ایزی ہے کام تو بس اس کو جو ہے چوپ کیا ہے اور اس کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں لسن ادرک کی پیس ایک ٹی سپون لسن ہے اور ایک ہی ٹی سپون بھر کے ادرک کی پیسٹ ہے تو یہ دونوں تو میں نے کٹھے مکس کر کے بنا کے پیس کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بس میرا زیادہ زیادہ چار سے پانچ دن چلتے ہیں میں ایک بوٹل بنا لیتی ہوں تو وہ چل جاتے ہیں لیکن جب میں بہت زیادہ بنا لوں تو پھر میں انہیں فریزر میں رکھ دیتی ہوں باقی کو تو پھر وہ نکالا بوٹل میں ڈال دیتی ہوں اب میں نے اس کے ڈرڈ ڈالا ہے ایک ٹوماتر ہے اور ایک ہری میرچ ہے اس کو میں نے فائن چوپ کر لیا ہے اب اس کو میں فرائے کروں گی کچھ دیر کے لیے یعنی لسن ادرک پیاس ٹوماتر اور ہری میرچ جو ہے سب کی پیسٹ ہی ہے اور اس کو میں آئیل میں اچھے سے فرائے کر رہی ہوں میں نے پیاس کو زیادہ کلر نہیں دیا کیونکہ مجھے اس کا زیادہ کلر ہوتا بھی نہیں جیسے سوفٹ ہوئے تھے ڈال دیے اب پاوڈر مسالے ڈالے ہیں میں نے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے نمک میرچ سکہ دھنیا پاوڈر یہ میں نے ایک ایک ٹی سپون ڈالا ہے اور حلدی جو ہے میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی ہے اس کے اندر کئی دفعہ میں جب بنا ہوں چاہنے تو میں اس کے اندر زیرہ پاوڈر بھی ڈالتی ہوں ہاف ٹی سپون اس کی بھی بہت زبدز خوشبو آتی ہے پر آج میں زیرہ پاوڈر ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ وہ پیسنے والا تھا اور لائٹ جو تھی وہ چلی گئی ہے جس دن لائٹ چلی جائے بہت زیادہ دیر تک جاتی ہے شام چار پانچ بجے تک لائٹ نہیں رہتی تو پھر اس دن جو ہے گھر کے کام سکیپ ہو جاتے ہیں کیونکہ کپڑے ہی سیکرنا یا کپڑے دھونا کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو مشین کے ہوتے ہیں تو بس اب مسالہ جو ہے پاوڈر مسالہ جو ہے ڈالنے کے وقت میں نے مکس کیا ہے تو کالے چنے جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے ان کا جو پانی تھا وہ میں نے نہیں پھینکا اسی کو میں نے اس کے اندر فور ٹیبل سپون کے قریب ڈال کے تو تین سے چار منٹ کے لئے دھام دیا ہے اور تین چار منٹ کے بعد یہ مسالہ جو ہے اچھے سے گل گیا پس میں مکس ہو گیا اور بڑی ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور اس کو میں ایسے بنائی کر کے آدھا منٹ کے لئے ایک منٹ کے لئے تو میرے پاس جو چنے بوائل کیے میں وہ تقیبا ڈیڑھ کپ چنا تھا لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے دو کپ ہو گئے ہیں بوائل ہونے کے بعد مجھے لگے ہیں زیادہ بن گئے ہیں جیسے پھول جاتے ہیں تو یہ دو کپ کے قریب چنے ہیں اور یہ ایسا نہیں کہ کچھے ہیں کیونکہ چنے کو تو رسک لے نہیں نہ سکتے کہ آپ ایسے ہی گل جائیں گے تو بس اس کے بعد چنے ڈال کے پھر میں نے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون کے قریب دہی ہیں اور ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا تھا تو اب میں نے اس کو مسالے کے ساتھ مکس کیا ہے چنے کو دہی کو اور اس کو تو میں نے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو میں چار سے پانچ منٹ کے لئے ڈھام دیا ہے اور پچار تاکہ یہ دہی مسالہ اور چنے جو ہیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور چنے کے اندر بھی جو ہے نمک میرچور یہ سارے فلیور چلے جائیں اور میں اس کو بھنائی کروں گی جب تک جو آئل ہے سیپرٹ نہ ہو جائے اور دہی وہ خوشک نہ ہو جائیں تو آئل جو ہے سائیڈ سے آنے لگا ہے اور آج میں یہی سوچ رہی ہوں کہ چنے بنانے کے بعد تو بس پھر ریسٹی ہونے والا ہے کیونکہ لائٹ نہیں ہے کیونکہ پانی بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے لائٹ ہوگی موٹر چلے گی تب ہی تو پانی آئے گا تو بس جی آج جو ہے چھٹی ہونے والی ہے میری بھی کام سے تو بس ابھی یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا ہے آئل سیپرٹ ہو گیا ہے الحمدلہ اور بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو یہی جس پانی جس میں میں نے اس کو بوائل کیا تھا دو کپ کے قریب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور تاکہ جو ہے یہ جو مسالہ دہین چنے اور اس کا جو یہ پانی ہے اس کو اچھے سے آپس میں مکس ہو جائے تو میں اس کو بہت زیادہ ایک ہوتا ہے نا شوربے والا ہوتا ہے جو ویسا نہیں بناؤں گی مطلب کم شوربہ ہوگا کئی لوگ اس میں بہت زیادہ شوربہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ساتھ میں چاول بوائل کر لیتے ہیں یا تڑکے والے زیرے والے چاول جو ہوتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں لیکن میں اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں رکھوں گی نا رننگ بہت زیادہ نہیں ہوگا بس ایسے ہی دو کپ کا جو ہے آدھا کپ پک گیا کپ ڈیر کپ جو ہے اس کے اندر شوربہ رہ جائے گا اور دس منٹ کے اس کو جو پانی ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو دس پندہ منٹ کے لیے ڈھام دیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر گرم سالہ پاورڈر ڈالا ہے ہری میرچ اور دھنیا ڈال دیا اور چولہ بند کر دیا اور الحمدللہ مزددار چنے جو ہیں ریڈی ہیں یہ چنے جو ہیں آپ روٹی کے ساتھ چنے انیان کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاول کے لیے جو ہے زیادہ شوربہ چاہیے اور اب میں کھا رہی ہوں چنے نہیں کھا رہی ہوں چنے بنا تو لیے لیکن یہ میں کھا رہی ہوں بریانی ہے ساتھ میں گاجر کا حلوہ ہے اور ساتھ میں ہے کورما یہ جو ہے کھانا مجھے کل میں گئی تھی ملاد پہ بھانجی کے گھر تو بس وہیں پہ اس نے مجھے دیا رات کو واپسی پہ آتے ہوئے کہ تم اب کہاں جا کے پکاؤ گے تو بس میں وہی کھا رہی ہوں تو جی بس میرا آج کا ویلوگ یہی تک ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ